امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سلامتی سے رکھے خیریت خیر و آفیت سے رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ہماری دعاوں کو بیماروں کے لئے رحمتوں کا شفاؤں کا گوارہ بنا دے آمین سمہ آمین یا رب العالمین صدق رحمت اللہ علیہ تو معذرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم بی ایچ دعا خنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں دیسی نسکجات و عملیات لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے آج بھی اسی موضوع پہ ہمارا روحانی عمل ہے ٹھیک ہے کیونکہ سردی آئی ہے اور سردی کے موسم میں ہی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے آج تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے با فضل خدا شفاہ بھی ملے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نارپپل جو ہوتا ہے نا نارپپل اس کے کومل کومل نرم نرم جانی کے پتے لک آنے ساتھ اگر آپ کی رہیش کی رستیق ہے تو آپ روزانہ تازہ لے آئے اگر نہیں ہے تو آپ اکٹھے لے آئے ٹھیک ہے ساتھ پتے کٹھے لے آئے اس کو اچھے طریقے سے ہی بات یاد رکھیں اس کو دھونا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر دھونا ہے تو اس کو اس طریقے سے خوش کرنا ہے کہ نہ دھوک میں رکھیں سائے میں کریں یا کپڑے سے اچھے طریقے سے اس کو خوش کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ اس کے اوپر سات مرتبہ آپ نے لکھنا ہے یا محیط یا محیط لکھنے کے بعد سردی ہے جیسا کہ اب سردی آگئی ہے بلکہ موسم ہے ملیریا یا کہ نمونیاں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسی قسم کا بھی بخار ہو گیا ٹھیک ہے مچھر بھی ہے ڈنگی ملیریا یہ ملیریا ہو جاتا ہے جانا کہ ٹھیک ہے یہ ملیریا کیلئے ہے بات یاد رکھیں ٹھیک ہے نمونیاں ہو جائے ٹھیک ہے اگر ملیریا ہے تو اس کو اوپر سے دھو کر وہ پانی پلانا ہے اگر نمونیاں ہے تو شید اوپر رکھ کر پتے کے اس جو لکھا ہوا ہے مارکل کے ساتھ لکھنا ہے یا محیط مارکل کے ساتھ لکھا ہوا شید کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ڈال کر پتے کے اوپر اس کو شہادت انگل سے حل کرنا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد وہی شید جو ہے مریض کو اگر چھوٹا ہے اس کو چٹانا ہے مریض ہے اس کو ایک دو انگل وہ بھی چھاٹ لیں ٹھیک ہے یعنی حسب مقدار عمر کے حساب سے یہ دینا ہے ٹھیک ہے روزانہ تو سات دن دینا ہے ایک دن روزانہ ایک پتہ ٹھیک ہو گیا ایک پتے پہ سات مرد بارے اس سے پہلے کیا کرنا ہے جب پتے لے جیسا کہ پہلے بولت ہو لیں یا ساپ کر لیں کسی اچھے طریقے سے تو اگر گردوں کو بار لگی ہوئی ہے تو پھر اسے دو کر اچھے طریقے سے کوئی کریں کرنے کے بعد اس کے اوپر لکھنے سے پہلے کس مرتبہ دروشری پڑھے جدر لکھنا ہے اس طرف ابراہیم جب لکھ لیں اس کے بعد پھر اپنے دروشری پڑھنا ہے کس مرتبہ تو انشاءاللہ با فضل خدا سات دن کے اندر واری کا بخار ہوگا چاہے ملیریا کیسا ہی کیوں نہ ہو نمونیا کیسا کیوں نہ ہو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفاہ ملے گی ٹھیک ہے تو دہتر یہ ہمارا بی اچ دو آخر یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارے وارسا کا نمبر چاہیے آپ کو بات کرنی ہو وائشمس سے کرنا تو وارسا نمبر ہمارا لینک پر دیا گیا ہے تو آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں اگر سندگی نے سات دیا تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں پھر ملیں گے خدا حافظ